اب کی بار لادلے تو ہم نے بننا تھا لیکن جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ لادلہ آج بھی کوئی اور ہے خبر بہت بڑی ہے بلکہ یوں کہلیں کہ اندر کی خبر ہے سپریم کور کے فیصلے سے قبل کی کیا صورتحال اور اب بعد میں کیا بننے جا رہی ہے یہ انتہائی دلچسپ ہے کس کو کیا کچھ ملنا ہے اور کس کو کیا کچھ ملا ہے آئیے آپ کے ساتھ خیل کی اندرونی کہانی شیئر کرتے ہیں مریم نواز کے مطالبات کیا تھے کیوں معترم جناب شہباز صریف خاموش ہے کیا شہباز صریف بھی حمزہ شہباز کی طرح مریم نواز کی جاریانہ پولیسی سے اختلاف رکھتے ہیں کیا لندن پلان مکمل نہیں ہوا کیا این ار او ٹو میں کوئی بڑی رکاوٹ آن پہنچی ہے کیا بیچ راہ میں نون لیگ کے ساتھ ایک بار پھر ہاتھ ہو گیا ہے یہ ماجرہ ہے کیا آئیے ویڈیو کے انتہائی اہم اور چونکہ دینے والی خبروں کی طرف چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ میں نہ مانو ہار والی گردان مریم نواز صاحبہ اب نہیں چلتی اب کچھ سے دو اور کچھ لو والی پولیسی پر عمل پیرا ہونا پڑتا ہے مریم نواز نے جب دیکھا کہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے کھلے عام جلسے جلوسوں میں اپنے دل کی غبار نکالنا شروع کر دی اور پیغام دینا شروع کر دیا کہ دیکھو ہمارے ساتھ معاملات تو کچھ اور تیپ آئے تھے ہم نے نرو ٹو کے مطابق بدنامی اپنے ذمہ لے لی مہنگائی کا جو طوفان تھا وہ اپنے سر لے لیا بھائی لوگوں کے کہنے پر ہی ہم نے جہاں اپنے معاملات سیٹل کروائے وہیں یہ بھی تیہ تھا کہ حالات سازگار ہونے تک الیکشن نہیں کروائے جائیں گے لیکن اب یہ کیا الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا دوستو مریم نواز نے خواب یہ بھی دیکھا تھا کہ آئندہ الیکشن کے لیے عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے گا عمران خان کو ناہل کیا جائے گا جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے متعدد عرقان کو نون لیگ میں شامل کیا جائے گا تحریک انصاف کی مقبولیت کو کم کیا جائے گا جس کے بعد نون لیگ کی سیاست کو عروج پر پہنچانے کے لیے نواز شریف کو دوبارہ لانچ کیا جائے گا اور ایک بار پھر پنجاب میں ہر طرف شیر شیر کے نارے لگ جائیں گے لیکن اللہ کی کرنی دیکھیں ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا مریم نواز کے خواب چکنا چور ہو گئے سب کچھ دھڑے کا دھڑا رہ گیا مریم کو کیا پتا تھا کہ باجوا کے بعد سب فیصلے میرٹ پر ہونے ہیں جنرل باجوا بھی یہ کہہ کر گئے تھے کہ آئندہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن شاید مریم اور نواز شریف کو سمجھ نہیں آئی تھی اب الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے اب کیپی اور پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں ایک ایسے وقت میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں جب خان کی سیاست اروج پر اور نون لیگ کی سیاست زمین بوس ہوتی جا رہی ہے اس وقت بھی عمران خان کو ہیرو بنانے کے لیے یہ مقدمات پر مقدمات قائم کر رہے ہیں عمران خان شہانہ انداز میں عدالت میں آتا ہے پیشی پر جاتا ہے اور سرخرو ہو کر واپس آ جاتا ہے جس سے خان کی مقبولیت کم نہیں مزید بڑھ رہی ہے اور اب نون لیگ کو ڈر ہے کہ خان اس مقبولیت کے ساتھ اگر الیکشن میں گیا تو ان کی شکست پکی ہے بلکہ یوں کہہ لیں کہ خان کی ٹو تھڑ میجورٹی کے ساتھ واپسی یقینی ہے دوستو سپریم کورڈ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے اہم ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ذرائع کے مطابق ہنگامی اجلاس میں پنجاب اور کیپی میں انتخابات سے متعلق سپریم کورڈ کے فیصلے کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا الیکشن کمیشن کو سپریم کورڈ کے تحریری فیصلے کا انتظار ہے جس کے آنے کے بعد معاملے کا جائزہ لیا جائے گا واضر ہے کہ سپریم کورڈ نے انتخابات از خود نوٹس میں پنجاب اور خبر پختنخواہ میں نوے روز میں الیکشن کروانے کا حکم دیا ہے عدالت نے صدر مملکت کو الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے پنجاب جبکہ کیپی میں گورنر کو الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے الیکشن کی تاریخ دینے کا حکم دیا سپریم کورڈ نے صدر کا بیس فروری کا حکم پنجاب کی حد تک درست جبکہ کیپی اسمبلی کے لیے کا لدم قرار دیا دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے رانوہ فواد چودری نے کہا ہے کہ آج آئین کی فتح ہوئی ہے سپریم کورڈ کے فیصلے کے بعد شبلی فراز شیخ رشید اور علی زفر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودری نے کہا کہ کیپی الیکشن کی تاریخ کا اعلان گورنر کریں گے اس موقع پر شیخ رشید نے کہا کہ قوم الیکشن کی تیاری کرے یہ بہت بڑی فتح ہے انہوں نے کہا کہ سپریم کورڈ نے کہا نوے دن میں الیکشن کرائے جائیں قیبر پختنخواہ اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بننے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل علی زفر نے کہا کہ ایک بار پھر آئین کی بالہ دستی ہوئی ہے سپریم کورڈ نے آئین کے مطابق فیصلہ کیا علی زفر کا کہنا ہے کہ صدر کے پاس انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا آئینی حق ہے کیپی کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان گورنر کریں گے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ اکثریت کا فیصلہ ہے فیصلے پر آئین اور قانون کے مطابق عمل ہوگا واضح ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسس عمرتہ بندیال نے از خود نوٹس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب اور خیبر پکٹنخواہ اسمبلیوں کے انتخابات نوے روز میں ہوں گے چیف جسس پاکستان عمرتہ بندیال نے فیصلہ سنانے کا آغاز قرآن کریم کی آیت سے کیا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ جنرل انتخابات کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے آئین میں انتخابات کے لیے ساٹھ اور نوے دن کا وقت دیا گیا ہے اسمبلی کی تعلیل سے نوے روز میں انتخابات ہونا لازم ہے پنجاب اسمبلی گورنر کے دستخط نہ ہونے پر اٹھالیس گھنٹے میں از خود تعلیل ہوئی خیبر پکٹنخواہ اسمبلی گورنر کی منظوری پر تعلیل ہوئی گورنر کو آئین کے تحت تین صورتوں میں اختیارات دیے گئے دوسری طرف حکومت اپنے آج سے اتکنڈوں سے باز نہیں آ رہی وہ خان کو مزید مقبول کرنے کے لیے اس پر کیس کی برمار کر رہی ہے ایسے کیسز جن کو سن کر ایک عام شہری سمجھ جاتا ہے کہ یہ انتقامی کا روائیاں ہو رہی ہیں اس سے نون لیگ کا سیاسی قد کاٹھ مزید کم ہو رہا ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نون لیگ کو مصبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے وگرنا پنجاب میں آئندہ شیر کا نام لینے والا بھی کوئی نہ بچے گا ڈسٹک ٹینڈ سائشن کورٹ اسلام آباد نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ سے متعلق تفصیلی حکم جاری کر دیا ایڈیشنل سائشن جج زفر اقبال نے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا تفصیلی حکم جاری کر دیا تفصیلی حکم میں عدالت کا کہنا ہے کہ عمران خان توشہ خانہ کیس میں متعدد بار عدالتی پیشی پر غیر حاضر رہے وہ آخری سماعت کے عدالتی اوقات کے اندر پیش نہیں ہوئے عدالت کا کہنا ہے کہ عمران خان کی درخواست کے مطابق وہ جوڈیشنل کامپلیکس میں پیشی کے باعث کچہری نہیں آسکتے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ عمران خان عدالتی پیشیوں کو اپنی ترجیحات کے مطابق رکھ رہے ہیں دوستو یہ کیسز بظاہر عمران کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے بنائے جا رہے ہیں لیکن میں آپ کو اندر کی خبر بھی دے دوں عمران خان ہر طرح کے کیسز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اگر یہ جیل بھیجیں گے تو اس کے لیے بھی خان پوری طرح تیار ہے لیکن خان کی گرفتاری کا سب سے زیادہ فائدہ تحریک انصاف کو ہی ملنا ہے جو نون لکھ کے سب سے بڑی غلطی ہوگی دوستو میں آپ سے ہر بار یہ بات کہتا رہا ہوں کہ اب فیصلے میرٹ پر ہوں گے ملکی معاملات کا ہر فیصلہ میرٹ پر ہوگا اور شاید یہی وجہ ہے نیب کیسز سے متعلق تو فیصلے ان کو کرنے دیے گئے لیکن جب پری اور فیر الیکشن کی باری آئی تو فیصلہ میرٹ پر آیا انہیں پیغام دے دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر میرٹ پر آپ لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو آ جائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ملکی سالمیت کی خاطر ہر فیصلہ میرٹ پر ہوگا ماریم نواز ابھی سیاست میں نئی ہے میرا پچیس سالہ تجربہ شعبہ صحافت سے جڑا ہے اس میں نواز شریف حکومت کو کو کرنے مشرف کی ڈکٹیٹرشپ سپریم کورٹ کے چیف جسس صاحبان کی کاروائیاں سو موٹو بے نظیر کی شہادت زرداری کی انٹری پھر نواز زرداری اتحاد کے ساتھ دس سالہ گولڈن پیرڈ وہ صرف اور صرف نون لیگ اور پیپس پارٹی کے لیے عوام کے لیے نہیں اسی دوران دوزار تیرہ سے عمران خان کو ہیرو بنانے کی کاروائیاں شروع ہو چکی تھی اور یون دوزار اٹھارہ تک خان کو پاکستان کا مقبول ترین سیاسی لیڈر بنا کر پیش کر دیا گیا اب یہ نون لیگ دوبارہ وہی کام کرنے جا رہی ہے خان پر مقدمات ایف آئی آرز عدالتوں میں پیشیاں خان کو دوبارہ وزیراعظم بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے اس لیے مریم نواز کو ہوش کے ناخن لیتے ہوئے صرف اور صرف عوامی سیاست پر توجہ دینی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ انتقامی کاروائیوں پر توجہ دیں اگلے ارتالیس گھنٹے انتہائی اہم ہیں جس میں نون لیگ کا ردعمل اور صدر نو اپریل کو ہی الیکشن کروانے کا اعلان کرنے والے ہیں وہ صرف اور صرف نون لیگ اور پیپس پارٹی کے لیے عوام کے لیے نہیں اسی دوران دوزار تیرہ سے عمران خان کو ہیرو بنانے کی کاروائیاں شروع ہو چکی تھی اور یون دوزار اٹھارہ تک خان کو پاکستان کا مقبول ترین سیاسی لیڈر بنا کر پیش کر دیا گیا اب یہ نون لیگ دوبارہ وہی کام کرنے جا رہی ہے خان پر مقدمات ایف آئی آرز حدالتوں میں پیشیاں خان کو دوبارہ وزیراعظم بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے اس لیے مریم نواز کو ہوش کے ناخن لیتے ہوئے صرف اور صرف عوامی سیاست پر توجہ دینی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ انتقامی کاروائیوں پر توجہ دیں اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں جس میں نون لیگ کا ردیعمل اور صدر 9 اپریل کو ہی الیکشن کروانے کا اعلان کرنے والے ہیں